کورٹ غلام محمد گنجان عبادی کا تعلقہ ہونے کے باوجود سہولیات صحت سے عرصہ دراز سے محروم سندھ حکومت و انتظامیہ عوام کو سہولیات دینے میں مکمل ناکام عوام سخت پریشانی کا شکار تفصیلات کے مطابق کورٹ غلام محمد تعلقہ کی عبادی ایک اندازے کے مطابق چار لاکھ سے بھی عبور کر چکی ہے اور تیرہ یونین کاؤنسل کے حامل تعلقہ کورٹ غلام محمد بنیادی سہولیات سے محروم ہے کورٹ غلام محمد کی عوام کو حکومت وقت میاری معالج تک محیہ نہ کر سکے کورٹ غلام محمد تعلقہ اسبطال میں عرصہ دراز سے مسائل اپنا ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں لیکن سیاسی و سماجی عراقین سمیت ایوانوں میں بیٹھے حکومتی عراقین و غزرہ کورٹ غلام محمد کی عوام کو صحت کو لے کر آج سہولیات دینے میں مکمل قاسر و غافل ثابت ہوتے نظر آئے ہیں کورٹ غلام محمد تعلقہ اسبطال میں بنیادی مسائل کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کورٹ غلام محمد تعلقہ اسبطال میں لیبارٹری کی سہولت موجود نہیں ہے اس لئے غریب مزدور طبقہ باہر پرائیویٹ لیبارٹریوں سے اپنے ضروری ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں جہاں پرائیویٹ لیبارٹری والے مو مانگے پیسے وصول کرتے ہیں اور کچھ افراد اپنی غربت اور خستہ حالی کا شکار اس حد تک نظر آتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ تک نہیں کروا سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنی مہنگی ریپورٹیں کروانے کے پیسے ہی نہیں ہوتے ایکسرے مشین آئے دین خرابی کا شکار رہتی ہے اگر کسی شخص کا حادثے میں ہڈی وغیرہ کے ٹوٹنے کا ایکسرے کروانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ان کو بھی باہر پرائیویٹ ایکسرے کروانے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور بعض اوقات تو مریض کو میرپور خاص ہی ریفر کر دیا جاتا ہے کوڑ غلام محمد تعلقہ اسپطال میں گنتی کے چند ڈاکٹرز ہیں جو روز مرہ ہزاروں افراد پر مشتمل لوگوں کا چیک اپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے تعلقہ اسپطال میں مراز میں مقتلہ مریضوں کو گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھار مریضوں کا معاینہ کرتے کرتے ڈاکٹرز کا ڈیوٹی ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے جس کے بعد انتظار میں کھڑے افراد کو اگلے دن آنے کا کہا جاتا ہے تعلقہ اسپطال کوڑ غلام محمد میں جرید و ترقی آفتہ دور میں آج تک آپریشن تھیٹر تک کی سہولت نصیب نہ ہو سکی جہاں زچہ بچہ کی سہولیات عوام کو حاصل ہو سکے جہاں تعلقہ اسپطال میں معالج جو سہولیات کا فقدان ہے وہیں تعلقہ اسپطال میں میاری عدویات کا بھی شدید بہران دیکھا جاتا ہے جہاں مختلف امراض میں مبتلا مریضوں رنگ برنگی ایک جیسی گولیاں دے کر صرف مریضوں کو مطمئن کرتے ہوئے عوام کو اس بات کا یقین دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ حکومت وقت کی جانب سے عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے جبکہ تعلقہ اسپطال کا جہاں نظام سہولیات پوری طرح مردہ ہو چکا ہے وہیں مریضوں کو شپٹ اور ریفر کرنے کے لیے ایمبولنس تک کی سہولت موجود نہیں باخبر ذرائع کے مطابق تعلقہ اسپطال کوٹ غلام محمد کی ایمبولنس مکمل طور پر خستہ حالی کا شکار ہے اور ریکارڈ میں تین ایمبولنس دکھائی گئی ہیں اور ان تینوں ایمبولنس کی حالت بلکل صحیح دکھائی جاتی ہے تعلقہ اسپطال کوٹ غلام محمد میں اس حد تک سہولیات کی کمی اور غریب عوام محرومی کا شکار ہے جس پر تعلقہ کوٹ غلام محمد کے کلمدان و سماجی شخصیات نے بار بار آوازیں اٹھائی حکومت وقت سے مطالبات کیے لیکن تعلقہ کوٹ غلام محمد آج تک محروم ہے اور ان سہولیات کی حصول کو ایک نامکمل خواب ہونے کے مترادب سمجھا جاتا ہے حکومت وقت کو چاہیے کہ تعلقہ کوٹ غلام محمد پر اپنی خاص توجہ مرکوز کرے تاکہ یہاں کی غریب عوام کو میاری علاج اور بنیادی سہولیات حاصل ہو سکے